بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ورن سب لوگ کیسے ہیں تو اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے پیارے سید مجھے دیکھنے والے تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ ناشتے کے لیے یہاں پہ آگئے تھے کچن میں اپنے تو یہ آٹا میں کھول رہی ہوں صبح کے ٹائم کا اس کے بعد ہمیں مارکٹ جانا ہے لیکن مارکٹ وغیرہ کا سین میں نے ڈالا نہیں ہے تو یہاں تک دیکھیں گا پھر آگے آتا رہے گا سین تو انجوائی کرتے رہے گا جیسے آپ لوگ ہر بار کرتے ہیں انجوائی میرے ویلوگ کو یہاں پہ آٹا کھول گئے میں نے اس جبے میں رکھ لیا تھا آٹے کے اس کے بعد ناشتہ وغیرہ بن گیا تھا ناشتہ وغیرہ سکپ کر دیا ہے سین نہیں لیا کیونکہ بہت بار ڈال چکی ہوں یوٹیوب کا ایک رول ہے ایک سین کو آپ جو دکھا چکے ہوتے وہ ذرا سیم شکل کا تھوڑے دنوں بعد پھر دکھائیں ٹھیک ہے نا سیم شکل ہو جاتی پھر ویلوگ کی مجھے مزہ نہیں آتا یہاں پہ پھر میں نے واشو میشین لگا لی تھی ناشتہ کے بعد جو کپڑے سوک کے آ گئے تھے ریلنگ پر سے اتار کے ان کو تیہ کر رہی ہوں علی آ کے ناشتہ کر کے یہاں بیٹھ گئے تھے میرے پاس تھوڑے در کو تو میں یہاں پہ یہ کپڑے تیہ کر رہی ہوں پہلے اپنے اتار کے لائی تھی علی کے کپڑے سٹینڈ پہ رکھ دیئے ہیں جو علی کے ستری کرنے والے کپڑے تھے وہ کر دیئے ہیں سٹری کرنے کے لئے وہ آپ کو سینڈ ڈال چکی ہوں یہاں میں اپنے کپڑے تیہ کر کے رکھ رہی تھی ارماری میں لے جا کے میں نے کہا پہلے میں یہ کپڑے اپنے ارماری میں جا کے رکھ دوں پھر اس کے بعد علی کے لے کر آوں گی ان کو بھی تیہ کروں گی ٹھیک ہے پہلے میں نے کہا اپنے کپڑے رکھ دوں اچھا یہاں پہ میں اپنا یہ والا سوٹ دکھاتی ہوں فروزی والا یہ میں نے بہت ہی کم پہنا ہے بہت ہی کپڑے رکھ میں جوجہی ہوں مجھےختی نہیں ہے اگر آماروießین میں نے کہا پہنی میں جاری ہیں بہت ہی کم پہنا ہے ہمینے خیزت میں ہوں میں نے اٹھاileri میں سے ہوں تو آپ کو بuish � darker میںمز بہت ہی کپڑے رکھ سے رکھ ہوں چاپڑے پہنے کے مئ quienز لے بہت ہی مئرے پہنے Islands میں آپ کو RAMiber ک کر دیکھتے اپنی چوائس بھی بتاتا ہے انسان جب دوست بن جاتے ہیں تو انسان اپنی باتیں بھی کرنے لگتا ہے جب سوچتا ہے کہ اس کو سننے والے موجود ہیں اسے پیار کرنے والے موجود ہیں تو وہ اپنی بات بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو پیار کرنے والے اس کی چوائس پوچھنے والے کھڑے میں نیچے اس کے بہت اچھا بہت پیار دینے والے ملے میں تو انسان بولنے لگتا ہے اپنی باتیں بھی بتانے لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے مجھے وہ چیز پسند ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا علی کے کپڑے بھی لی آئی علی کے کچھ کپڑے سٹینڈ پر رکھ دیئے ابھی کے لئے جو گیلے گیلے سے تھے ہلکے سے ان کو سٹینڈ کر کے ان کی ارماری میں لگاؤں گی اب یہ جو ہے مطلب سٹینڈ پر رکھ کے سری کر کے ان کی ارماری میں لگا دوں گی اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے سبزی لینے سبزی لینے میں یہ دیکھئے ایک آلو اس نے خراب دے دیا صبح کی چیز تھی مارننگ کی سبزی وغیرہ لانی تھی کیونکہ شام کو کھانا بھی پکنا تھا تو سبزی لینے چلی گئی تھی علی کے ساتھ میں یہ تبار کے دن کا ویلوگ ہے ہمارا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جس کی کوئی انتہانی بہت مہنگائی ہو گئی اتنی سبزی بھی اتنی مہنگی آتی ہے جس کی کوئی انتہانی ہے اللہ میں نے تو اتنی سی شاپنگ کی ابھی جا کے جب میرا یہ سلینڈر آیا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایمیز ساف کر لی تھی سبزیوں کا چورا ہورا ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے تو فوراں میں نے ٹیبل ساف کر لی تھی کوئی ناشتہ کیا تو اس کے بعد کی تھی تو ہلکی سی رہ گئی تھی تو ابھی کلین کلین لگ رہی تھی ستری ٹیبل تو اس پہ سبزیاں رکھی گئیں تو پھر پھر دوبارہ میں نے کلین کر رہا ٹیبل کو میں نے کہا ساف ستری ٹیبل اچھی لگتی ہے تو یہ میں نے یہ سین بھی لے لیا جو جو کرتی چاہ رہی تھی پس ویلاغ لیتی چاہ رہی تھی میں نے کہا یہی چھوٹے چھوٹے پارٹ رکھے رہ جائیں گے تو ڈال دوں گی بتا دوں گی میں نے کیا 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 سب پوچھتے ہیں جس ان ویلاغ نہیں آتا سمل جائے گریں دیکھ لیا گریں کہ ہو سکتا ہے آپ کی دوست مصروف ہو ٹھیک ہے تو نہیں ڈال پائیو ویلاغ لوڈ نہیں ہو پائیو ٹھیک ہے اس سے تھکن ہو گئی ہو زیادہ تو اچھا یہ میں نے ہاں یہ میں نے وہ سوفیانی پلاو بنائے تھے یہ بڑے مزے کے تھے اس کے ساتھ آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ رائتہ بنایا ہے سوفیانی پلاو ہیں رائتہ ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ہلکی ہلکی آنچاری تھی تو ابھی کے لئے اتار لیا تھے کیونکہ پیچھے شامی کباب جو تھے نا وہ میں نے گھوٹنے پر لگا دیئے تھے یعنی اس کو ڈرائے کرنے پر پانی کو لگا دیا تھا تو یہ اتار لیا تھا اب اس کو اور گاڑا کروں گی جو دوسری پتیلی ہے نا یہ سوفیانی پلاو تو ریڈی ہیں یعنی ملائی بوٹی ٹائپ بنایا تھے ملائی بوٹیوں کے بنایا تھے بڑے مزے کے تھے آپ ملائی بوٹی مسالہ دیکھا ہے نا آپ نے کوکنگ فورڈ پر شارٹ کٹ پر میرے چینل پر وہاں جائے گا اس میں چاول ڈال لیجئے گا ملائی بوٹی بنا کے تو چاول ڈال لیجئے گا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو آپ کا یہ سوفیانی پلاو تیار ہو جائے گا کوئی ضربت نہیں ہے ایکسٹرہ ورک کرنے کی کوئی ضربت نہیں دیر تک کچھن میں کام کرنے کی ملائی بوٹی بناو اس میں کریم ڈالو سب چیزیں ڈالو اس کے پر تھوڑا سا پانی ڈالو چامل ڈالو ایک دم سوفیانی پلاو بن کے تیار ہو جائے گا اتنا میں بتا رہی ہوں نام ہوتے ہیں یہ الگ الگ لیکن چیز ایک ہی ہوتی ذائقہ ایک ہوتا ہے آپ کچھ بھی بول دو اس کو فارسی بریانی بول دو تو یہ فارسی بریانی ہو جائے گی آپ کے نام پر ڈیفرنٹ ہے یہ نام پر ڈیفرنٹ ہے آپ کے کیا نام رکھ دو جیسے بچے ہر ایک کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں کوئی کچھ نام رکھ دیتا ہے تو کوئی نام رکھ دیتا ہے کچھ ٹھیک ہے اسی طرح الگ الگ نام رکھ دو کوئی بھی نام رکھ دو بچہ تو بچہ ہی ہے نا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہوگی چھوٹی سی مثال بہت اچھا کمپلین پوری ہو گئی ہوگی پوری بات کمپلیٹ ہو گئی ہوگی اب اس کے آگے کوئی کمپلین کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ایسا ہو گیا جی ایسا ہو گیا نہیں جی پوری بات تفصیل سے پیش کر دی میں نے بس اب جی یہ لے جاؤں گی تھوڑا سا اور اس کو گھڑا کروں گی گھڑا کروں گی اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہو کیونکہ وہاں پہ شامی کباب جو تھے اس کا موسٹر اڑھا رہی تھی اس کو گھڑا کر رہی تھی اب یہاں پہ آگیا تھوڑا سا ہی گھڑا ہونے کے لیے ایک دم بہت ہی اچھا میں نے یہ بنا لیا تھا دھیمی دھیمی آج پہ بونلیس ہی مگا لیتی ہوں آج کل تو میں چکن کا گوش تو کھانا مل جاتا ہے ورنہ دوستوں سچ پوچھو تو کھانا نہیں ملے اگر بونلیس چکن نہیں پکے گا تو کھانا نہیں ملے گا ٹھیک ہے اچھا ابھی میں شاپنگ پہ گئی تھی تو میں نے آپ کو وہ بھی دکھانا ہے سلنڈر کے لیے کون سا میں وہ لے کر آئی ہوں کیا ہوتا ہے جلانے والا اس کو کیا کہتے ہیں یار بول گئی نام میں لائٹر وہ لے کر آئی ہوں وہ بھی دکھاؤں گی اتیسی شاپنگ کی دو ہزار کی پڑی بتاؤ یار سابون لے لیا تھے اس کے ساتھ اور کیا لے لیا تھا سرف لے لیا تھا پتی لی تھی بس دو ہزار روپے ہو گئے اور وہ سمان تھا سوئیہ تھیں تھوڑی سی رنگین سوئیہ تھیں یہ سب تھا اچھا یہاں پہ یہ بنا لیا تھے میں نے شامی کباب ہے یہ یہی بون لیس بوٹیوں کے چنے کی دال ڈال کی شامی کباب تھے اب آگیا کھانا پورا دکھا رہی ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے جی یہ سفیانی پلاو اس کے ساتھ یہ سوئیٹ اینڈ سوڑ سا یہ بنا لیا تھا میں نے یہ بڑے مزے کا بن گیا تھا اور یہ بنا لیا تھے کیونکہ یار میری ایک جیسے رسپیز ہوتی ہیں میں بار بار نہیں دیتی کیونکہ ہم لوگ ایک جیسے ہی کھانے کھاتے ہیں تو بار بار دوں گی نا تو تو یوٹیوب پہ ایک رول ہے کہ بار بار ایک چیز آپ نہیں دکھائیں چاہے آپ نئی تازی طریقے سے بنا رہی ہوں اس کو ٹھیک ہے نا اور ہمارا یہی کھانا ہے ذات سے باتا ہے ایک انسان ہے وہ یہی سب کھانے کھاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ چینج تو نہیں کرے گا اپنے آپ کو کہ بھئی ہم ویلاؤگر ہیں تو ہم چینج کر لیں ہم مرغی سے ہم کسی اور چیز پر آ جائیں ہم مور کھانے لگ جائیں یہ تو عجیب بات ہو جائے گی ہم کچھ اور کھانے لگ جائیں جو کھاتا ہے بندہ وہ بناے گا وانا میرے گھر میں چیزیں فک جاتی ہیں میرے گھر میں کباب بھی فک جاتے ہیں پتا ہے آپ کو تین تین چار چار کباب میرے فک جاتے ہیں کوئی نہیں کھاتا فریج میں جھاکتے تک نہیں ہیں لوگ کے نا فریج میں کوئی کھانا بنا وہ رکھا ہے چلو جھاک لیں فریج میں جو کھانا میں ٹیبل تک پہنچا دیتی ہوں وہ لوگ یہ لوگ کھا لیتے ہیں میری فیملی والے وانا یہ لوگ کھانا بھی وہ کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بس ان کو یہ ہے کہ ان کو سجا کے تو بس تو یہ لوگ کھاتے ہیں وانا بہت نقریل ہوئے میری فیملی والے تو بہت نقریل ہوئے سجا وہ کھانا ہوگا ٹیبل پہ تو بیٹھ جائیں گے ہاتھ پا غیرت ہو کے وانا میری فیملی والے بہت ہی نقریل ہوئے ٹھیک ہے نا اپنی فیملی کی باتیں بتائیں آپ کو جو کھاتے ہیں نا وہی بناتی ہوں اس کے علاوہ بناوں گی تو میں جرم کی سزا ہو جائے گی مجھے مجھے تانے پڑتے رہیں گے بھائی کہ دلیا پکا دیا یہ بنا دیا وہ بنا دیا میں چینچی چینچی چینچ لوگ کی طرف نہیں جان سکتی چینجس کی طرف نہیں جان سکتی کھانے میں میں پہلے پوچھ لیتی ہوں تم کیا کھاؤ گے تم کیا کھاؤ گے تم کیا کھاؤ گے ٹھیک ہے نا میں ہر ایک کے کہنے پر چلتی ہوں تمہارے لیے یہ ہے تمہارے لیے یہ ہے تمہارے لیے یہ ہے میں ہر ایک کی برائیٹی پر پوری اترتی ہوں تو بندہ آتا ہے کھانا کھاتا ہے چین سے اور مجھے بینہ گالی دیا اٹھ کے چلا جاتا ہے ہاتھ چومتا ہے مو چومتا ہے ناک چومتا ہے چلا جاتا ہے پھر وہ میرا بندہ میں اپنے بندے کی بات کر رہی ہوں جو اللہ تعالی نے مجھے بندہ دیا ہے بڑا پیارا سا بندہ دیا ہے ورنہ تو میں تو سوچتا ہوں میری شادی ہی نہ ہوتی اگر وہ بندہ مجھے نہ ملتا میری تو شادی نہیں ہونی تھی پتہ ہے کوئی پسن ہی نہیں کرتا میرے کو تو وہ تو علی مل گئے مجھے میرا نصیب کھل گئے ورنہ تو میری شادی نہیں ہونی تھی اتنا پیارا میاں ملائے مجھے کوئی مجھے لے جاتا ہی نہیں نا کوئی لے جاتا ہی نہیں کچھ نصیب ہوتی ہوں بی بی اے جن کی شادی سے مکہ مدینہ ہو کر آئے ہوئے ہوں جس نامی مالک کے سفر کیے ہوئے ہوں یہ ہی تو بات ہے نا اچھا پھر ہمارا کھانا ہو گیا تھا یہ کباب اور یہ کھانا بج گیا تھا چاوال تو سارے سوارت ہو گئے تھے یوز ہو گئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ میں جو ہوں یہ لے جاری ہوں فریج میں رکھنے کے لئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آجائیں جی میں شاپنگ کر کے آئی تھی میں کچھ سبزیاں لے کر آئی تھی صبح میں پھر اس کی باپسی پہ یہ لیا تھا سمائیاں لے لی تھی رنگین یہ فرائی کڑھائی گوش لے لیا تھا پتی لے لی تھی اور سابون لیے تھے جو الگ ہیں الگ رکھ دیئے تھے وہ کھل گئے تھے فوراں آکے نا آپ تو جانتے ہیں جو سابون لاتی ہوں وہ ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اچھا یہ ہے یہ سیلنڈر یہ سیلنڈر جلانے کے لئے لے کر آئی ہوں علیو ایسے میں کیسی بیوی ہوں یہ بتاؤ آپ بہت اچھی بیوی ہیں دیکھا رہا یہ ہوتا ہے وفہدار کفائش شعر بہادر بیوی ہیں آپ جیسی بیوی جی سے مل جائے تو اسے پھر کیا ضرورت ہے اسے کیا ضرورت ہے اسے کیا ضرورت ہے مطلب اسے پھر کیا ضرورت ہے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں جس کے آپ جیسی بیوی ہیں اسے کوئی کوک کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ مولے نا علی آپ کو میں جب اچھا کھانا پکاتی ہوں تو علی بہت خوش ہوتا ہے اسے بہت خوش ہوتا ہے لیکن جب اپنی پسند کا کوئی چیز بنا لوں علی کو پسندنا علی خوش نہیں ہوتا علی میں یہ بات ہے بس چلو اب یہ آگیا تھا اس طرح سے ہم شاپنگ سے آئی تھے ہم بہت بھوکے تھے شاپنگ سے آئی تھے ہم بہت بھوکے تھے تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ والا کھانا بنا لیا تھا دوپہر میں یہ گرم کر لیا تھا اور یہ کباب تر لیا تھا برٹ کے ساتھ چل گیا تھا تو جی آج کے بلگ یہیں تک تھا تو اللہ حافظ خدا حافظ see you next time in next video bye